موسیقی ہاں अब भी तुम्हारा खाना कोल्ड्रिंग से ही पज़ रहा है ना क्या ऐसा सब नहीं करते देखो बॉब मुझे तु ऐसा लगता है बॉब कि तुम हर हाल में बैड बैक्टिरिया के शिकार हो बैड बैक्टिरिया बैड बैक्टिरिया ये स्वस्थ और सक्रिय लोगों को तथा उन लोगों को प्रभावित करता है जो तुम्हारी तरह मैसूस कर रहे हैं देखें तुम्हारी आंतें क्या कहती है लेकिन बैक्टिरिया तो सभी बूरे होते हैं ना अरे नई اصل میں تمہارے شریر کو گوڈ بیکٹیریا کی ضرورت ہے تاکہ پوشکتہ تو ٹھیک سے پچ سکیں یدی آپ کا پاچھتن تندر بیٹ بیکٹیریا سے دوشت ہے تو پوشکتہ تو ٹھیک سے افشوشت نہیں ہوتے اور آپ کو تھکان، قبض، دست اور جنجلا ہٹ ہو سکتی ہے آہ میں کچھ سمجھا نہیں میں بتاتا ہوں ہاؤ ذرا تمہاری آنٹھنیوں کی سیر کر لیں آنٹھنیوں کی سیر تمہیں تھوڑا سا ایلو ویرا جیل پلا کر شروع کرتے ہیں ایلو ویرا پیکر ہاں باب ایلو دو سو پوشکتہوں سے تمہاری آنٹھ کو نہلاتا ہے اس میں سے کچھرا ساف کرتا ہے اور تمہارے نئے گوڈ بیکٹیریا کے پنپنے کے لیے اپجاؤ آدھا تیار کرتا ہے اپیوکت پاچن چار چرنوں میں ہوتا ہے پہلے ہم اپنا بھوجن چباتے ہیں اور اسے لار کے ساتھ مشریت کرتے ہیں دوسرا ہم اپنا کھانا نگلتے ہیں اور وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ ایسے تثہ پاچک انزائنز کے ساتھ بل جاتا ہے تیسرا پیٹ سے آہاں چھوٹی آنٹھ میں جاتا ہے جہاں پوشکتتو اوشوشت کر لیے جاتے ہیں اور انت میں چھوٹی آنٹھ آہار کو بڑی آنٹھ میں بھیج دیتی ہے جہاں پر پروبائیوٹکس اسے اور بھی پچاتے ہیں پروبائیوٹکس یہ کیا ہے اچھا ہے تم نے پوچھ لیا باب پروبائیوٹکس اچھا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کی میں نے پہلے بات کی تھی آہ دیکھو یہ رہا ایک پروبائیوٹکس بیکٹیریا جگت کے سوپر ہیرو ہوتے ہیں جب وہ نہیں رہتے تب بیٹ بیکٹیریا ہاوی ہو جاتے ہیں ہاں تمہارے پیٹ کی دوبارہ سہر کرتے ہیں اور ذرا غور سے دیکھتے ہیں یہ آئی باب باؤر ٹاؤن ایکسپریس یہ ایک بالگاڑی ہے جو تمہارے پچھلے بھوجن کے پوشک تطووں کا وطرن کر رہی ہے دیکھو جب تمہاری بڑی آنٹ کے absorption depo پر train رکھتی ہے تو اسے کون خالی کرتا ہے بیٹ بیکٹیریا اور کون تمہارے آہار نے آنٹوں کو خراب کر دیا ہے جس سے بیٹ بیکٹیریا ہاوی ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ تو train میں آتے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں باب وہ تمہارے پاچن تندر میں پائے گئے پوشک تطو لے رہے ہیں اور انہیں نشٹ کر رہے ہیں انہیں ندی میں پھینک رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے سسٹم سے باہر نکال دیے جائے کچھ معاملوں میں یہ پوشک تطووں کو خود کھا جاتے ہیں بیٹ بیکٹیریا اس پرکار کے باتہ باران میں پھلتے بھولتے ہیں یہ تو بہت برا ہے ڈاکٹر گوڈ بیکٹیریا کو کیا ہوتا ہے وہ ان میں سے کچھ اب بھی آس پاس ہے وہ پرتکار کر رہے ہیں لیکن اب ان کی سکھیا گھٹ گئی ہے گوڈ بیکٹیریا کو چاہیے تھوڑا پونربل پونربل؟ ہاں باب پونربل فرائیور ایکٹیو پروبائیٹک کے روپ میں ڈاکٹر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ باب یہ ایک پروبائیٹک بیڈ لیٹ ہے جسے دن میں صرف ایک بار لے رہا ہے اسے آزمان کر دیکھو سرہ سوچو کہ لڑائی میں ایروپلینز کا دل شے الگ الگ پرکار کے گوڈ بیکٹیریا یعنی وشیش بل لے کر جا رہے ہیں جنہیں سیدھے باول ٹاؤن میں تینات کر دیا جائے گا تم نے پہلے جو الو پیہ تھا اسے یاد کرو الو ایک پری بائیوٹک ہے یہ پری بائیوٹک گوڈ بیکٹیریا کو قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے اپیوکت آہار ہے اچھا؟ اب پروبائیٹک کی بات کریں فرائیور ایکٹیو پروبائیٹکس بیڈ لیٹ میں تین پرتوں کی کوٹنگ ہے یہ ایک ٹائٹینیوم کبحچ یا سکن جیسا ہے جو پروبائیٹک گروپس کو آپ کے پیٹ اور بڑی آنٹ کو کٹھور ایسیڈک باتاورن سے بچاتا ہے جس سے بھروسہ بلتا ہے کہ آوشک ستھان پر یہ سرکشت پہنچے یعنی باول ٹاؤن میں کیا دوسرے پروبائیٹک اتپاد بھی موجود ہے؟ ہاں لیکن ان کے پلین پر صرف ایک پرکار کا گوڈ بیکٹیریا ہے اور ان کا پلین تمہارے پاچن تندر کی کٹھنائیوں کو جھیلنے کے لیے کم سوسجت ہے اور یہ کبھی بھی کہیں بھی اتر کر پروبائیٹک کو تیار ہونے سے پہلے مکت کر سکتا ہے جبکہ سرکشت فاراور ایکٹیپ پروبائیٹک پلین چھے ویبھن پرکار کے گوڈ بیکٹیریا سے سوسجت ہے یہ سبھی یہاں اندر ہیں یہ سو کروڑ ہیں باب سو کروڑ انہیں کام کرتے ہوئے دیکھو باب خراب ہو چکی آنٹ کو یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ دیکھو باہل ڈاؤن پھر سے سرکشت ہو گیا واہ ڈاکٹر میں آپ کا کیسے شکریہ آدھا کروں مجھے شکریہ بات کہو شکریہ کہو فاراور ایکٹیپ پروبائیٹک کو تم اپنے پیٹ کا دھیان رکھو باب تو تمہارا پیٹ بھی تمہارا دھیان رکھے گا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں صحیح ڈاکٹر کی دیکھ رہے میں ہوں بلکو صحیح اور اب وقت ہے ایک اور پریقشک ڈاؤک ڈاکٹیپ پروبائیٹک دن میں صرف ایک بیٹ لیٹ آپ کو دلائے سنتولت ستھتی کا احساس ڈاؤک ڈاکٹر کی Roz ڈاکٹر کی ڈاکٹر کی موسیقی